اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو جوڈیشل پیکج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا ایک جو ہے وہ حقیقت تھی یا ہے یا یہ ایک فیک نیوز ہے کوئی ایسی منگڑک باتیں ہیں کہ کوئی جوڈیشل پیکج جو ہے وہ زیر غور نہیں تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم تقریباً مارچ اپریل سے لے کہ اب تک مختلف ٹائم پہ اس میں تبدیلیاں بھی آئیں اس ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو جو ہمیں ریلیونٹ گورنمنٹ افیشل سے جو جو چیز پتا چلتی رہی ہم نے مختلف خبروں میں اپنے پروگرام میں وہ شیئر کی کہ اب یہ پوزیشن ہے اب یہ پوزیشن ہے سارا کچھ یعنی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں لیکن اب کل لامشتر آدم ندیر طرد صاحب نے بھی جو ہے وہ جیو ٹی وی شازیب خاندادہ کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا جو وہ معاملہ زیر غور نہیں ہے یہ جو وہ چیف سینئر پونی جج جو ہی آئین کے مطابق چیف جسد بنیں گے زہری بات ہے اس وقت جو آئینی پوزیشن ہے اس میں تو سینئر پونی ہی جج ہی آ چیف جسد بنیں گے لیکن کیا یہی حالات تھے اگر آپ دیکھیں اس حکومت جب یہ جو وہ آتی ہے تو یہ ایک جوڈیشن ریفارم کومیٹی مناتی ہے اس میں لا مشتر بھی ہوتے ہیں ٹانی جنر بھی ہوتے ہیں اور مخدوم علی خان شاید حامد وہ بھی ہوتے ہیں عساق دار بھی ہوتے ہیں اس جو کومیٹی ہے اس کا پرائیم مشتر آفیس میں جو میٹنگ بھی ہوتی ہے مخدوم علی خان جو ہے وہ فارملی جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں کہ میں کومیٹی کا ایسا نہیں رہ سکتا انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا رگریٹ کر دیا بہرکف جو ہے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اپریل میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی چیف جسٹس کی ایکسنکشن ہر ٹینور مختص ہو رہا ہے چیف جسٹس اس کے بعد جب جی چیف جسٹس کی ٹینور کی بات آتی ہے اور ہمیں جب گورنمنٹ افیشن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے چیف جسٹس قاضی فائیسہ سے بات کی تو انہیں کہا جی آپ دوسرے ججز سے بات کریں یعنی سینئر ججز سے جیسے منصول علی شاہ جیسے منیب اختر بھی غالبا ہوں گے کیونکہ جیسے منیب اختر نظریاتی طور پہ جو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے وہ کیونکہ پی ڈی آئی دور میں انہوں نے کچھ فیصلے کیے جس کی وجہ سے یہ اتنے قریب نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ بھی یہ جو جنیشل پیکیج یا جو بھی امنمنٹ آ رہی تھی ان سے ڈسکس ہوئی ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے منصول علی شاہ کے ساتھ جو ہے وہ حکومتی افیشل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کی اور وہ کنفرم بھی انڈیپینڈ گروپ کے ایک وکیل جو سرکردہ ہیں جو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ بات ہوئی تھی کانسویشن امنمنٹ چیف جسس کے ٹینور مقتص کرنے کی تو آگے سے جیسے منصول علی شاہ نے جو جواب دیا وہ انڈیپینڈ گروپ کے جو وکیل ہیں صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیسے منصول نے انہیں خود بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چیف جسس کا ٹینور مقتص کرنا ہے تو جس سے شاید وحید کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چیز ہو اس سے پہلے نہیں تو خیر اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ افیشل سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت یہ بات ہوئی کنسنسس بن رہا تھا کہ نہیں چیف جسس کا ٹینور نہ جو وہ تین سا رکھا جائے ہر جج کی جو مدت ملازمت ہے یہ ریٹائرمنٹ ہے جو وہ تین سال بڑھا رہی جائے ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی پہلے دو سال تھی پہ تین سال یہ اب اس پہ بات چل رہی تھی اور اطلاعات یہ ہے کہ پروپول ڈرافٹ بن چکا تھا اور یہ پروپول ڈرافٹ دو ججیز کو نے بھی دیکھا تھا اور ایک وکیل صاحب جنہوں نے جن کی صرف نظر سے یہ گزرا انہوں نے بھی مجھے کنفرم کیا کہ یہ پروپول ڈرافٹ ہو چکا تھا اور تقریباً بیس کے قریب اس میں جو وہ تقریباً امینڈمنٹ تھی اور وہ امینڈمنٹ اگر ہو جاتی تو یہ صرف جیف جسس کی ٹینور تک نہیں تھی اور بھی بہت کچھ تھا میں بھی جہاں حکومت سے بات کی جائے لا مشٹر اٹانی جنرل تو ان کی طرف سے ایک ہی آئے گا کہ جی میں بھی ان کو اس ڈرافٹ کیونکہ یہ ڈرافٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ افیشل نے نہیں لکھا بنایا یہ کسی سینئر قانون دان کی خدمات حاصل کی اور ڈرافٹ بن چکا تھا اور ڈرافٹ بالکل تیار تھا اور مئی کے پہلے ہفتے میں جسس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بیج نے جو ریزارف سیٹ میں وہ ممبرشپ سسپینڈ کر دیتے ہیں جو مال غنیمت میں اٹھتر سیٹیں نون لیگ پیپلز پارٹی کو مختلف ریزارف سیٹیں ملتی ہیں وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں یہاں مسئلہ بن جاتا ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جسس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سمپل لیپ گرانٹ کریں گے سسپینڈ نہیں کریں گے اور ڈرافٹ بالکل تیار تھا اور جو ہے وہ جو میں نے بتایا کہ حکومتی افیشل تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دو چیزیں زیرے غورتیں ایک مدت ملازمت کا معاملہ دوسرا ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے جوریشنل کمیشن پارلیمانی کمیٹی ان کو ملا کے ایک ہی جو ہے وہ ایک کانسٹویشنل فورم بنایا جائے نا کہ پہلے جوریشنل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی بال تو یہ دو چیزیں تھیں باقی باتیں نہیں لیکن جو جس آدمی جس وکیل صاحب نے ڈرافٹ دیکھا ہے اور یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ ججز میں اپریینشن بھی تھی اس میں بیس کے قریب امنمنٹ تھی اس میں ججز کی روٹیشن بھی تھی ججز کی ریموول کا بھی اور بھی اتنا کوئی تھی وان ایڈی فور سری کی وان نائنٹی نائن کی جوریشن پہ بھی بات ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ارفان قادر صاحب مطیولہ جان صاحب کے پروگرام نیو ٹی وی وائے اور ارفان قادر صاحب بھی کہیں کہیں اٹائٹ تھے ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بھی مشورہ لیا جا رہا ہے اور جب ہم نے پوچھا ان سے کہ کیا آ رہا ہے تو انہیں نے کہا جی کہ یہ جو وان ایڈی فور سری ان کی جوریشن کی ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور باتیں تو وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صرف ججز کی اپائنٹمنٹ تک نہیں محدود تھی یہ معاملہ ذرا لمبا اور بڑا زیادہ ایک جو ڈرافٹ میں لکھا ہوا تھا اور لینٹھی ڈرافٹ ارفان قادر صاحب میں بھی کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈرافٹ آپ تریار کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ مختلف وکیل جو آپ کے ہمخیال ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں تو غالباً ارفان قادر صاحب کیونکہ انہوں نے مطیولہ جان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی کیونکہ ان چیزوں سے گائے بگائے مشورہ لیا جاتا ہے اور ہلکہ فلکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی اور جوڈی شریح نے ماضی میں جو کچھ کیا اور تو یہ جو ڈکشن کو کٹیل کرنے کے حوالے سے بھی تھا کہ آئین میں ترمیم اور یہ باتیں بھی ایک تھی اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ جیسے منصور علی شاہ سسپینڈ کر دیتے ہیں مئی میں اور کہتے ہیں کہ جون تک وہ بیرونے ملک چلے جاتے ہیں کہ جی اس کے بعد لے ڈیو 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 ہیرنگ ہوگی اور یہ کیس ٹیک اپ ہوگا اور جو ہے وہ کیس اڈجنل ہو جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کی سسپینشن آرڈر پہ کہیں غصہ بھی بڑا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ وہ اس طرح کے معاملات بھی چلتے رہے جب وہ واپس آتے ہیں تو اب کومیٹی کا ہی لاس ہوتا ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے یا نہیں آہ لارجر بینچ بنایا جائے جیسے منیب کہتے ہیں جی کہ سعاد رکنی لارجر بینچ ہو جیسے منصور علی شاہ جو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت بینچ کو وہ ہیڈ کریں اور سعاد رکنی بینچ سینئر سعاد کے جو ہے وہ ججز شامل ہو اور جیسے ترمیل اللہ بھی اور جیسے محمد علی مظربیت ان کا بینچ ہو اب جیسے قاضی فائیسا صاحب جو ہیں یہ بھی ہمیں اس وقت جو ہے وہ پتا چلا اور یہ کنفرم ہوا کہ جیسے قاضی فائیسا نے سیجیشن ان کی طرف سے یعنی اس وقت یہ بھی سیجیشن آئی تھی کہ جی حکومت ایک جو ہے وہ کانسیشن امیڈمنٹ لاری ہے یعنی جب یہ ریزارف سیٹ میں فول کورٹ بنا اس کومیٹی میں یہ ڈسکیشن ہوئی کہ جی ایک کانسیشن امیڈمنٹ آ رہی ہے تو جو چیف جسس ہیں فیوچر کے جو موجود ہیں وہ بینچ کیسا نہ ہو اور وہ ججز ہوں جو 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 چیف جسس نہ بن سکے خیر وہ پھر نہیں مانی گئی بات حالانکہ وہ اس وقت ڈرافٹ میں یہ تھا کہ ہر ججز کی ٹین اور تین سال بڑھایا جا رہا ہے اور ہم نے رپورٹ کر دیا تھا اس حوالے سے تو خیر آخر میں جب یہ بات ہوئی تو پھر کہا گیا جی فول کورٹ بنا دیں تو جسر قاضی فیضہ نے فول کورٹ بنا دیا اور پھر فول کورٹ نے آپ نے دیکھا کہ میجائیٹی آٹ جیجز نے کہا کہ یہ جو مالِ غریمت ہے یہ واپس کیا جائے اور پی ٹی آئی کو دے دیا جائے بارہ جولائی کس سے پہلے مقصود نشستوں میں جس طرح کیس چلتا رہا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح معاملات چلائے گئے اور اس کو انٹرس کیوں لیا گیا اس معاملے کا اور میرے خیال میں یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے کچھ انفرمیشن بھی ہے جو بارہ جولائی میں میجائیٹی جیجمنٹ کا فیصلہ ہے ایک تو وہ ٹھیک ہے جی پبلک منڈیٹ ہے اور منڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے ان کو ملنا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے وارڈ پی ٹی آئی کے دیئے اور جتوا آپ نون کو دے کے اور ٹو تھرڈ سے کچھ سیلنٹ فیچر کو امنٹ کر دیں انڈیپنڈنس اور جولیشنی کو اٹیک کریں یہ تو نہیں ہے ایون انفرٹونیٹ ہے کہ اتھارٹیریانیزم ہمارے ملک میں ہمارے اس دنیا میں اب جو ہو رہا ہے آج کل کہ چاہے وہ انڈیا میں مودی صاحب ہیں چاہے وہ عمران خان ماضی میں بھی کسی کے پاس بھی پاور آتی ہے تو وہ اپسلوٹ پاور کی چکر میں مزید کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے دور تھا تو اس وقت بھی باتیں شروع ہوگئے کہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے حالانکہ کہا گیا تھا کہ جی پارلیمانی سسٹم جو ہے یہ فیچر ہے آئین کا اس کے خلاف اگر کوئی امنٹمنٹ بھی ہوگی تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی اسی طرح عدلیہ کی انڈیپنڈنس آف یوڈیشری کو بھی کوئی امنٹمنٹ اٹیک کرے گی وہ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے جسٹ قاضی فائزہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جب سے وہ چیف جسٹ بنے ہیں موجودہ پارلیمنٹ کے ساتھ علاقے پیڈگائی بھی اس پارلیمنٹ میں ہے وہ انہوں نے کانسویشن امنٹمنٹ اڑائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ چار پانچ ججز ہیں جنہوں نے ساتھ ہوں گے یہ چھے اس سے زیادہ نہیں ہے جنہوں نے کانسویشن امنٹمنٹ سٹرائک ڈاؤن کی ہوئی ہے اور وجہ کیا تھی کہ فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل جو ملیٹنٹ سے ان کے حوالے سے امنٹمنٹ ہوئی تھی کہ جی ان کو اپیل کا حق نہیں دیا جائے گا ہائی کورٹ اور سفریم کورٹ میں ہیں تو وہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ملیٹنٹس کے ہوئی تھے جو دیکشن لیکن وہ جو میجائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو خیر بارہ جولائی کا فیصلہ آتا ہے تو اگر یہ پیکج نہیں تھا تو اس پہ رییکشن حکومت کا اتنا سٹران کیوں تھا حکومت تو چل رہی تھی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا حکومت نے کیوں اتنا زیادہ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بارہ طریق فیصلہ آ رہا ہے سولہ کو نون لیگ ریویو فائل کر رہی ہے ہم بھی تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں اتنی جلدی ریویو جب آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اٹھارہ کو دیکھتے ہیں کہ جو ہی تین رکنی ججز کومیٹی کا علاقہ ہوتا ہے جس سے قاضی فائل سے کہتے ہیں کہ جی وہ ریویو لگایا جائے تو کیونکہ انفرکچوس ہو جائے گا اگر وہ ریویو ٹائم لیلنا لگا تو خیر وہ دو ججز کہتے ہیں کہ جی ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے سمر وکیشن جاری ہے تو دو ایک سے فیصل ہوتا ہے کہ نہیں ریویو تب لگے گا تو اس کے بعد جس سے قاضی فائل سے اس پر نوٹ بھی لکھتے ہیں بڑا سٹرانگ لکھتے ہیں حالانکہ اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو اتنا زیادہ اس میں ان کو میرا خالے کے سریعیس ہونے کی ضرورت نہیں تھی دو ایک سے فیصلہ لیکن انہیں نوٹ بھی لکھا اس پر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اور کئی چیزیں ہوئیں الیکشن کمیشن رک گیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جاتی ہیں ری کاؤنٹنگ میں تین ایم این ایز جو ہے وہ نون لیگ کے جیت جاتے ہیں پی ڈی آئی والے اروا دی جاتے ہیں ہار جاتے ہیں سپریم گورڈ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ وہ ساری صورتحال ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ جو ہے وہ جب حکومتی لوگوں سے بات ہوئی بارہ جولائی کے بعد تو انہیں کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ میں بھی نمبر نہیں پورے سینٹ میں نمبر نہیں پورے قومی اسمبلی میں نمبر نہیں پورے قومی اسمبلی میں اگر مولانا بھی شامل ہوں پھر بھی نہیں پورے مسئلہ اصل آ رہا ہے نمبر پورے کرنے نمبر نہیں پورے پھر ایک اور بات بھی ہوئی کہ جسر قاضی فیصہ کی حوالے سے ایک سیکشن جو ہے وہ ان کو اپریینشن ہے کچھ ان کے فیصلے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی آئی کے حوالے سے تو ان کی اور سیم پیج پہ ہیں وہ حکومت مقتدر علکوں کے ساتھ لیکن اور معاملات میں تو انہوں نے اپنی مرضی بھی کی جو کافی لوگوں کو افینڈ بھی کی اور پھر یہ بھی تھا کہ تین سال جسر قاضی فیصہ کو دے دی جائیں تو انہوں نے جس طرح اور کئی ایسے فیصلے کی ہیں تو پھر پتہ نہیں وہ کیا کریں گے تو اب وہ ان کو ایک سیکشن تو ان کو سپورٹ کر رہا ہے حکومت کا لیکن ایک سیکشن میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی اب معاملہ آیا ہے جسر منصور علی شاہ کا جسر منصور علی شاہ کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ آٹھ ججز کا جو فیصلہ تھا بہت سے وکیل کہتے ہیں کہ جی وہ جو 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 پیکیج پروپوس ڈرافٹ جو بن چکا تھا جو کسی سینئر قانون نے بنایا میں قانوندان نے بنایا وہ آٹانی جنرل لا مشٹر میں بھی ان کو نظر لیکن انہوں نے ڈرافٹنگ لا مشٹر نے یا لا مشٹری میں نہیں ہوئی لا مشٹری میں پتہ کر رہے تو وہ کہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں تو وہ جو ڈرافٹ ہے وہ اگر آپ ہو یعنی اس سے امنڈمنٹ ہو جاتی تو یہ تقریباً جولیشری آپ کی اس کی پاور ساری کے ٹیل ہو جاتی اور جولیشری اور بیروکریٹ میں فرق بھی نہ رہتا اور جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ موجودہ سسٹم کی کانٹینیوٹی کے لیے ذرا پرابلم جو جولیشری کر رہی تھی وہ ختم ہو جاتی جس کی رموول سے لے کے اپوائنٹمنٹ سے لے کے روٹیشن سے لے کہ کیا کچھ اس میں بیس جو امنڈمنٹ کا پروپوز ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے معاملے میں کچھ اطلاعات ہیں کہ اب حکومت انکلائن بھی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو چیپ جسٹس ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بات ہو بات وہ کریں کچھ ان سے معاملات تیہ ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صورتحال بنتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ بات کہاں تک پہنچے گی یا وہ بات کریں گے یا کس ساتھ تک کریں گے بات کرنے میں بھی کوئی نہیں لیکن بات یہ بات ہے بات جب ہونی ہے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کوئی ریٹائر جیج بھی بیچ میں بیٹھیں گے کوئی ایسا یعنی بھی تو کوئی ایسا معاملہ کوئی ہو یا تو ہو کہ سپریم کورٹ کے سارے سینئر سیول یعنی جو جیج ہیں اس طرح اکیلے میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کمیٹمنٹ اگر کوئی کرے گا کوئی چیز تو یہ چیزیں ہسٹری میں آ جاتی ہیں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے جو بھی اگر کچھ بھی نہ کریں تو پھر بھی اب جس طرح جیجیز پیکیج کے حوالے سے حکومتی لوگ کہتے ہیں جی جیسے منصور علی شاہ پروی تھے ہم یہ درافٹ یعنی جو ہے وہ ان کو ہم پل پل کی بات بتا رہے تھے یہ مجھے ایک گورنمنٹ افیشل نے بتایا کہ دو دن پہلے جب ان سے جیجیز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جیجیز کمیشن میں جو پارلیمانی کمیٹی جو لا میکر کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے اس کو سوڑا کم کریں تو وہ نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسپائنٹمنٹ ہوئی کہ ایک ہفتے بعد وہ ریزف سیٹ کے کیس میں وہ سسپنٹ کر دیتے ہیں جنگ میں اب بہت سے لوگ جو ہیں جو اس ڈرافٹ میں یا وہ چاہ رہے تھے ایمینٹمنٹ وہ ایک قصور جسد قاضی فریصہ کو بھی قصوروار یہ تھیراتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا ان کو ضرورت کیا تھی جیسے منصور علی شاہ جیسے اتر من اللہ اور کے بہنچ میں کیس لگانے کی جیسے مومن علی مغرب ان کو اس رسک ہی نہیں لینا چاہیے تھا انہیں کیس اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا اور یہ بھی تھا دوسرا یہ تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کسی جج کو جو ہے وہ اگر وہ کلیر کارٹو نے نہیں کہا اس میں میں بھی کہ جنئر کے کچھ وقی حکومتی لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ایک خبر آپ نے یاد ہوگا کہ جب یہ سسپینڈ ہوئی جیجمنٹ آہ یعنی ریزر سیٹوں پیشاور آئی کورٹ کی جیجمنٹ سسپینڈ ہوئی اٹھتر سیٹیں ایم این اے سسپینڈ ہوئی ہے جو ریزر سیٹ والے اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ بلائے جاتا ہے غالباً اٹانی جنرل کو اور چیف جسٹس کلائی صاحب کہتے ہیں جی میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں پچیس کو ریٹائر ہو رہا ہوں اس کے بعد وہ کنوے کا دیا جاتا ہے حکومتی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ نظام کی گرنٹی چیف جسٹس کازی فیس ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے لیکن مہینے بعد جب ریزر سیٹ کے کیس میں جب کمیٹی میں جب بیعث ہوتی اور وہاں پھر کانسوشن امنٹمنٹ کی ڈسکیشن ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں اب پھول کورٹ پہلے کہا گیا کہ جی جو فیوچر کے چیف جسٹس اور مجودہ نہ ہو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اگر وہ نہیں انٹرسٹڈ تھے تو پھر پھول کورٹ بھی نہ کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیٹیں اگر پی ڈی آئی کو ملے حکومت تو مسئلہ کوئی نہیں ہے حکومت تو چلتی رہ گی حکومت نے اس کو یہ اناک ایشو کیوں بنایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرافٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ بن چکا تھا مئی تک وہ ڈرافٹ اگر آ جائے تو اس سے کتنا یعنی ایفیکٹ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سیدھی بات ہے کہ میجارٹی سپریم کورٹ کے جیجز کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی تین تین سال ہمارے سب کے بڑھ رہے ہیں لیکن اگلے تین سال میں جو چیز طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم رہے تو تب یہ ہمارے تین تین سال بڑھیں گے نا ملکہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ انفارچنیٹ ہے اور اس وقت جو اندیہ میں کمزوری ہے اور بار بار اٹیک ہو رہے ہیں اس کی ذمہ وجہ یہ ہے کہ ججز میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور حکومت کو پورا کانفیڈنس ہے کہ کچھ ججز ہمارے ساتھ ہیں اور بڑھتی انفارچنیٹ ہے بندیال صاحب کے دور میں یہ چیزیں شروع ہی اس وقت یہ تھا کہ جی چلیں بندیال صاحب جی پی ٹی آئی کے قریب ہیں تو جی کہ جی وہ کچھ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں یہ پرسپشن ہوئی چلیں جی دوسری طرح اب تو کوئی ایسا نہیں ججز ہیں وہی آپس میں مسترس کا اگار کرنا ہے تو کیا بندہ بات کریں تو خیر یہ اب جو بات ہو رہی ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ کچھ سب کچھ تھا یہ جو فیصلہ ہے اس تناظر میں ہی دیکھا جائے اور تین تین سال اب ججز کو مل رہے تھے انہوں نے کیوں پھر اس کے دیسپائیڈ دیڈ تین تین سال ان کو ان کی مدت ملازمت بڑھ رہی تھی پھر بھی انہوں نے رسٹ نہیں لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا اور بارہ جولائی کو کہا کہ یہ مقصود نقص نے پی ٹی آئی کو جائیں اب اسی طرح ابھی جو بھی موو ہوگی اور دیکھیں نا آپ جتنی موو ہو رہی ہیں یہ آج جو کانسویشن امیڈمنٹ نور عالم صاحب کی طرف سے کچھ بل آ رہے ہیں یہ بل تو ویسے یہ ہے کہ بظیر یہ لگ رہا ہے یہ ججز کو فینڈ کریں گے آہ می بھی ایک دو ججز تو ان سے خوش ہوں گے لیکن مجیٹی ججز اس سے نراض ہوں گے آہ اور یہ چیزیں حکومت کو کہیں نہ کہیں پنامہ میں بھی نون لیک نے جو سٹریڈیجی بنائی اس کا نقصان ہوا اور اب بھی یہی ہوگا لیکن جو سب سے امپورٹن اس میں بل ہے وہ دانیال چودری صاحب کا ہے جن جن جو ہمیں نئے ہیں نون لیک کے چوئی تنویر کے بیٹے راولپنڈی سے وہ آہ ان کا بل ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے اور وہ سمپل لیگلیشن ہے اور ججز کی تعداد بڑھ گئی اب یہ معلوم نہیں کہ کتنی کی جائے گی اور بڑھ جاتی ہے اور پھر چیز جسر کازی فیسر کے تنور میں تین چار ججز بھرتی کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس کا کیا ہوگا معاملہ یہ بھی تو ایک بڑا ایمپورٹن چیز ہے کہ کیا جانے والے چیف جسر کو اس میں کرنا چاہیے کیونکہ ماضی میں ہم یہ باتیں عمرتہ بندیال صاحب نے جب جاتے جاتے سجاد علی شاہ کو جونیشل کمیشن میں بٹھا کے کوشش کی کہ ان کی جگہ پہ بھی جج بھرتی کرنے کی تو ہر ایک نے ریزس کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ جو کھوٹ پیکنگ کر رہے ہیں اب یہ اس معاملے میں دیکھنا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے لیکن میلہ فائیڈ انٹینشن سے صحیح بونہ فائیڈ انٹینشن سے ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ اب ہر چیز اس تناظر میں دیکھی جا رہی ہے کہ جو وہ پیکیج کا ڈرافٹ ہے وہ کسی ٹیم پہ آ جائے گا کسی ٹیم پہ ریلیز اور وہ اب دیکھیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ چیزیں تھی جن کی وجہ سے ججز نے یہ سارے اقدامات کیے تو خیر ابھی بھی معاملات چلیں گے سپریم کورٹ موو حکومت کرے گی پارلیمنٹ پہ سوالات ہیں فارم فوری فائی فوری سیون پہ لیکن یہ ابھی تک کچھ موو چلائی جائیں گی اور موو اس وجہ سے چلائی جائیں گی کیونکہ انفارچنیلی انفارچنیلی سپریم کورٹ میں تقسیم ہے حکومت کو یہ ایک ہے کہ جی کچھ ججز ہمیں ہر معاملے میں ساتھ دیں گے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب ججز اپنے انسٹویشن سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی کے مفاد کے لیے انفارچنیلی جس طرح ماضی میں سے چلتا رہا ہے وہ اگر یہ پرسپشن رہے گی تو پھر کیا رہے گا تو بڑے چیلنجنگ ٹائم ہے جوڑی شریف کے لیے اور جس منصور علی شاہ اس وقت مشکلات مشکل ٹائم ہے ان کے ساتھ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر کی صورتحال بائر کی صورتحال بائر ایک حکومت جو ہے سیولین گورنمنٹ ہے نون لیک ہے ان کے کچھ سٹیک ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے جو ہے وہ چیف جس سکاری صاحب ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں ان کرائیسے سے اب انہوں نے دیکھ یہ چیلنجز ہیں ان سے اب کیسے وہ نمبر ازما ہوتے ہیں تو یہ جو تھی بات کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا جولیشل پیکیج یہ تھا لیکن جو ہے وہ قدرت کو کچھ اور مندور تھا لیکن یہ بات ہے کہ آگے ابھی کوئی پتہ نہیں نمبر پھر بھی پورے ہو جائیں یا کسی طریقے سے کرا کے کر لیے جائیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز کوئی بھی ہوگی عددیہ پہ عددیہ نے پھر ریزسٹ کرنا ہے ایون کانسویشن امنڈمنٹ بھی یہ کسی طرح بھی کر لیں یہ فول کورٹ بنے گا یہ چیلنج ہوگی اور یہ انڈیپنڈنس آجوریشری کے اگر کوئی وائلیشن میں کام ہوگا اور ایسا ہوگا کہ جی انڈیپنڈنس آجوریشری پی اٹیک ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ